بسم اللہ الرحمن الرحیم اعتقاف کے چند ضروری مسائل یعنی اعتقاف کے صحیح ہونے کے لیے کون کون سی شرطیں ہیں وہ آپ کے سامنے ایک ایک کر کے بیان کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا جیسا کہ فتح و عالم گری میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو گیارہ البحر الرائق میں جل نمبر دو صفحہ نمبر تین سو نینہ نوے کھول کر آپ یہ تمام کے تمام مسائل دیکھ سکتے ہیں یہ جو اعتقاف کے بارے میں بتا رہا ہوں یہ نفلی اعتقاف کے بارے میں نہیں بتا رہا ہوں یہ مسنون اعتقاف جو رمضان کے آخری عشرے میں کرتے ہیں اس اعتقاف کے بارے میں بتا رہا ہوں وہ ایک ایک کر کے بتاؤں گا اعتقاف کے صحیح ہونے کے لیے نمبر ایک شرط یہ ہے مسلمان ہو اگر کوئی مسلمان نہیں ہے غیر مسلم ہے اس کے اعتقاف کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا نمبر دو آقل ہو اور بالغ ہو اگر کوئی چھوٹا بچہ جو بالغ نہیں ہے وہ نابالغ ہے یا پھر چھوٹی بچی ہے وہ اعتقاف کر رہی ہے یا پھر جو ہے آقل نہیں ہے سمجدار نہیں ہے مجنون ہیں پاگل ہیں یا دماغ میں مطلب خرابی ہے کوئی سمجدے نہیں ہیں پاگل ہو گئے ہیں وہ اگر اعتقاف کرتے ہیں ان کے بھی اس اعتقاف کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا جہاں تک نابالغ بچے کی بات ہے وہ نفل اعتقاف میں شامل ہو جائے گا لیکن مسنون اعتقاف اس مسنون اعتقاف میں یہ شامل نہیں ہو سکتے اور نمبر تین اعتقاف کے لئے نیت کا ہونا شرط ہے اگر آپ نیت نہیں کریں گے بغیر نیت کے دس پندرہ دن بھی اعتقاف کر لیں گے کوئی سواب نہیں ملے گا اور وہ اعتقافی آپ کا درست نہیں ہوگا نیت کا کرنا اعتقاف کے لئے شرط ہے اسی لئے آپ دل میں یہ اعتقاف کرنے سے پہلے پہلے ارادہ کر لیجئے میں اعتقاف کر رہا ہوں اسی طرح اگر آپ زبان سے ادا کرنا چاہیں گے تو دل میں یہ کہہ دیجئے کہ میں اللہ کے لئے اعتقاف کر رہا ہوں پھر اس کے بعد آپ اعتقاف شروع کر دیجئے اچھا اعتقاف میں کب سے جائیں گے یعنی آخری عشرے میں آپ کو اعتقاف کرنا ہے جب بیسوں رمضان آ جائے بیسوں روزہ رمضان کی بیس تاریخ آ جائے بیس روزہ جب مکمل ہو جائے اسی بیس روزے میں سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے آپ کو اعتقاف کی جگہ میں پہنچ جانا ضروری ہے یعنی اگر مرد ہے تو وہ مسجد میں اور عورت ہے تو اپنے گھر کی مسجد میں اگر اس کے بعد یعنی اکیسوہ رمضان شروع ہو چکا ہے سورج ڈوب چکا ہے بیس روزے کا جو سورج ہے وہ ڈوب چکا تھا اس کے بعد یہ جا کے شامل ہو رہے ہیں اب وہ اعتقاف نفلی اعتقاف تو ہو جائے گا لیکن وہ اب اعتقاف مسنون اعتقاف کی جو فضیلت ہے اس میں یہ اعتقاف شامل نہیں ہو سکتا اسی لئے اس مطلب ٹائم سے پہلے پہلے آپ وہاں پہنچ جائیے اسی لئے اثر کے ٹائم سے چلے جائیے تاکہ آپ بالکل شامل ہو جائیں یقینی طور پہ اور اس کے ساتھ ساتھ نمبر چار مرد کا پنج وقت کا نمازیں جہاں ہوتی ہیں جن مسجد میں انہی مسجد میں اعتقاف کرنا ضروری ہے ابھی لوگ ڈاؤن کا معاملہ ہے اسی لئے اس مسئلے میں ذرا تفصیل ہے اس کو اس مسئلے کو چھوڑ رہا ہوں کیونکہ ایک مستقل میری ویڈیو آئے گی لوگ ڈاؤن میں اعتقاف کیسے کریں گے کیا گھر میں اعتقاف کر سکتے ہیں اس موضوع سے میری مستقل ویڈیو آئے گی اس میں آپ دیکھیں گے تفصیل سے میں اس میں بتاؤں گا کیونکہ یہاں پر اتنی تفصیل ابھی نہیں کروں گا اور اسی طرح عورت کے لئے گھر کی مسجد میں اعتقاف کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے یہ اعتقاف کے شرائط ہیں اور نمبر پانچ اعتقاف کرنے والے کا روزے سے ہونا ضروری ہے اگر کوئی اعتقاف کر رہا ہے وہ روزہ ہی نہیں رکھا ہے چاہے مرد ہو یا عورت ہو کوئی بھی ہو اگر روزہ نہیں ہے یا روزہ تھا کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا اب اعتقاف بھی ختم ہو گیا اعتقاف بھی ٹوٹ گیا اسی طرح کسی وجہ سے روزہ رکھا ہی نہیں تھا اب وہ اعتقاف کرنا چاہے گا نفلی اعتقاف تو ہو جائے گا نفلی اعتقاف بالکل درست ہے یہ جو مسنون اعتقاف ہے رمضان کے آخری عشرے کا اب یہ اعتقاف کا اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اور نمبر چھے حیض نفاس یا جنابت سے پاک ہونا بہت ضروری ہے جو ہے اعتقاف کی حالت میں کوئی عورت حالت حیض میں ہے پریئیڈز کے دوران ہے یا نفاس کی حالت میں ہے وہ اعتقاف نہیں کر سکتی اسی طرح جنابت کی حالت میں ہے میاں بیوی ملے ہوئے تھے گسل نہیں کیا وہ بھی اعتقاف نہیں کر سکتے اسی طرح اگر رمضان جو ہے اعتقاف کی حالت میں احتلام ہو جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے اگر اعتقاف کی حالت میں احتلام ہو جاتا ہے اس سے آپ کا اعتقاف بالکل درست ہے ہاں پھر کیسے کیا کریں گے کہاں گسل کریں گے کیا کریں گے وہ ایک الگ مسئلہ ہے وہ ویڈیو آئے گی میں نے کہا سب آئے گی انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھتا کرے یہ چند ضروری باتیں چھے باتیں میں نے پیش کی ہیں جو اعتقاف کے شرائط میں سے ہیں ان کا جاننا ہر اعتقاف کرنے والے کے لئے ضروری ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارس اپ پر جڑنے کے لئے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں